اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انڈیا کی کرکے ٹیم کچھ بھی کر لے گالیاں اس کا مقدر بنتی ہیں لانتیں اس کا مقدر بنتی ہیں اور یہ لانتیں جو ہیں اور یہ گالیاں جو ہیں وہ پاکستانی یا کسی باہر ملت سے نہیں دی جارہی ہیں انڈیا کے اندر سے انڈیا کی ٹیم کو جو ہے کرکے ٹیم کو لانتیں مل رہی ہیں گالیاں دی جارہی ہیں انڈیا کے عام جنتا جو ہے وہ بھی انڈیا کے ٹیم کو آج کے دھوئے کے اندر گالیاں دیتی بھی نظر آرہی ہیں کیوں گالیاں دے رہی ہیں اس کے لیے انڈیا کی اپنی پرفارمنس کی اور ڈی سی سی آئی کے اندر جو بیٹا ہوا ہے گنجہ وگ لڑا کر جو آتا ہے وہ اس کی پالیسیاں اور اس کے جو چیزیں ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر گالیاں دی جارہی ہیں وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے لئے سمجھتا ہے کہ بہت کچھ اچھا کر رہا ہوں انڈیا کے لئے اچھا کر رہا ہوں آخر میں اس کے موں کی اوپر لانت پڑتی ہے انڈیا کی عوام کی کیا وجہ ہے اس کی جیشا کے اوپر اتنی گالیاں اتنی لانتیں کیوں پڑ رہی ہیں اس کے اببہ کے اوپر بھی پڑتی ہوں گی لیکن آج کل جیشا جو ہے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے اس کے اوپر گالیوں کی برسات ہو رہی ہے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا انڈیا کی ٹیم جو ہے دو مہینے کا آئی پیل کھیل کر جو ہے وہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل کھیلنے کے لئے گئی ہے اور وہاں ان کو کتوں کی طرح مارا جا رہا ہے آسٹریلیا کی طرف سے کتوں کی طرح انہوں نے کوٹا ہے اور ٹیم نے ان کے بولر جو ہیں ان کے کندے جو ہیں وہ جھوکے ہوئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ کہیں یہاں پر اس گراؤن کے اندر تھوڑی سی اس گھاس کے اوپر ہی سو جائیں یا کوئی چارپائی مل جائے اس کے اوپر ہم سو جائیں اتنا زیادہ ہم تھکے ہوئے ہیں ہم کو اور نہیں کھیلا ہم کو تھوڑا سا خدا کے واسطے ریسٹ کرواؤ ایک ہفتے کا گیپ آیا ہے آئی پیل ختم ہونے کے بعد اور اس کے لئے ہیں wszystkich ملک اللہ کی پساملے والی ایک بھی کیا تم لوگ پاگل کے بچوں ریبورٹ سمجھتے ہو ان بچوں کو ان خیلاری کو ریبورٹ سمجھتے ہو تم لوگ کیا سمجھتے ہو انسان کا بچہ سمجھتے ہو یا تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ مشینی بچے ہیں کیا سمجھتے ہو تم لوگ کہ یہ جو ہے تم کو ہر جگہ جتوائیں گے ایسا possible ہی نہیں ہے انسان کا بچہ جو ہے وہ کوئی مشینی کام نہیں کر سکتا اب ہوا کیا انڈیا کو کتوں کی طرح مارا آسٹریلیا ہے انہوں نے جڑ دیئے ہیں اور اب انڈیا کے حالت اتنی پتلی ہے کہ ٹو سسٹی کے اوپر سکس چھے کھلاڑی ان کی آؤٹ ہو چکے ہیں روہی شرما جس کو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارا ہیرا ہے وہ ہیرا جو ہے وہ این ٹائم پر دکھا دے گیا پندرہ رن پر آؤٹ ہو گیا سبمان گل جو ہے وہی سوچ رہا تھا کہ بال لیفٹ کروں یا کیا کروں کیونکہ آئی پیل کے اندر تو اس طرح کی بال جو ہے وہ سوئن نہیں ہوتی آئی پیل کے اندر جو ہے دو سو مارے ہیں ٹیس کے اندر آ کر یہ لوگ ایسی بال کیوں کر رہے ہیں شبمان گل جو ہے وہ پریشان ہو گیا اور بال کو لیفٹ کر رہا تھا کہ کلین بولڈ ہو گیا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آئی پیل کے اندر تو اس طرح کی ٹریننگ نہیں دی تھی یہاں آ کر تو میرے ایکسپوز ہو گیا ہوں میں اور کتو ہی طرح میں آؤٹ ہوتا ہوا جا رہا ہوں چتیشور پجارہ چودہ رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے اور ان کا کنگ کھولی جو ہے وہ بھی چودہ رنگ بنا کر بچارہ آؤٹ ہوا رہا نے اس وقت کچھ مزائمت کر رہے ہیں اور وہ اکیلے لگے ہوئے ہیں ایک سو بائیس بولیں انہوں نے کھیلی ہیں ایٹی نائن رن انہوں نے بتائیں بنائے ہیں رویندر جدرہ نے اپنی طور پر کوشش کی 48 رن بنا کر وہ بھی آؤٹ ہو گیا اور ایس بھرت جو ہے وہ پانچ رنس بنا کر آؤٹ ہوا اس وقت جو ہے تھاکور کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہیں تھاکور تو کچھ کر کے لکھائے گا ورنہ پھر جو ہے ساری گالیاں تیرے حصے کے اندر آئیں گی رہانے جو ہے اپنے آپ کو بچا گیا کوئی گالی اس کے اوپر نہیں پڑے گی ایٹی نائن رن انہوں نے مدالیاں ہیں اب گالیوں کا رخ کس طرف ہوگا روحی شرما کے اوپر ہوگا ویرات کولی کو گالیاں پڑیں گی شبانگل کے اوپر گالیاں پڑیں گی کہ بھائی تم لوگوں کو ہم لوگوں نے کیوں سیلیٹ کیا ہے پاگل کے بچوں صرف یہ سوچو کہ یہ لوگ جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے بعد اور جو گدہ جو پاگل سب سے بڑا گدہ ہے انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا وہ جیشہ ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے گالیاں اس کو پڑنی چاہیے نہ کہ ان کی ٹیم کے اوپر کیونکہ گدے نے اس طرح کا شیڈیول بنایا ہے پچھلی تفاہ بھی چیمپیونشپ جو ہے وہ ہار گئے تھے کتوں کی طرح نیوزیلینڈ سے اور یہاں پر دم ہلاتے ہوئے تم لوگ واپس آئے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح تم لوگ کو فیس سیونگ مل جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس بات بھی تم لوگ کتوں کی طرح ہار کر آوگے اور اس کے بعد جو ہے وہ تم لوگ کو کسی قسم کی فیس سیونگ نہیں ملے گی اور اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ دوسری دفعہ تم لوگ ہار کر واپس آنے کی کوشش کروگے اور دوسری دفعہ تم لوگ ہاروگے پہلی کوشش ہی ہوگی اسی طرح میچ جو ہے وہ تم لوگ ڈرو کر لو تاکہ تھوڑی بہت جو عزت ہے وہ کسی نمتہ کسی طرح بچ جائے لیکن جو جائشہ ہے وہ بھوکنی کا جو ہے وہ ساری گالیوں کا مرکز ہونا چاہیے اس جاہل کے بچے نے جو ہے یہ سارا کچھ کیا ہے پشتی دفعہ بھی اور اس بار بھی ہمیشہ اس نے وہ اتنا بڑا پنوتی ہے انڈیا کے اندر کہ انڈیا کے لیے وہ اچھا بھی کرتا ہے تو سالہ اس کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے اور ساری گالیاں جو ہے وہ انڈیا کے کرکٹ ٹیم کو اور اس پاگل کے بچے کو ملتی ہیں لیکن پھر بھی ڈھیٹ کا بچہ ایسا ہے کہ صدرنے کا نام نہیں لیتا پتہ نہیں کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے جو جو ہے پاکستان کو سائیڈ لائن کرنا ہے پاکستان کو جو ہے وہ کسی طرح کسی طرح اس سے کرکٹ شیم نہیں ہے لیکن تمہاری اپنی کرکٹ کے اے لگے ہوئے ہیں تم لوگ جو ہو کہیں موں دکھانے کے قابل نہیں ہو دوسرا ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل جو ہے وہ تم لوگ ہارنے کے درکی اوپر کھڑے ہو اب تم لوگ کی پوری کوشش ہوگی کسی نہ کسی طرح مرتے دم تک مرتے کرتے کچھ بھی کرتے یہ ٹیسٹ میٹ جو ہے وہ ڈراؤ کر لیا جائے جاہل لوگوں کو اتنی تینگ کی سیلیکشن کا اندازہ نہیں ہے کہ ورلڈ نمبر ون بولر جو ہے وہ اس کے پاگل کے بچے اس کو پانی پلانے کے لئے لگایا ہوا ہے اس کو ٹیم کے اندر ہونا چاہیے اور اس بچارے ایشون کو جو ہے ورلڈ نمبر ون کا بولر ہے جس کو ٹیم کے اندر ہونا چاہیے تھا اس کو نکال کر ایسے چوڑے چمار جو ہیں وہ ان لوگوں کو ٹیم کے اندر رکھا ہوا ہے جو کتوں کی طرح پٹ رہے تھے لیکن ان کو پھر بھی اخل نہیں آئی محمد سراج اور محمد شامی امیش یادف کیا کچھ کرتے کس طرح بالنگ کرتے اتنے تھکے ہارے ان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح تھوڑی سی نینگ لے رہیں اتنی تھکاور ان کے چہروں کے اوپر آیا تھیں ان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ بھائی خدا کے واسطے یہ فائنل سے ہماری جان چھڑاؤ اور ہم کو جو ہے وہ گھر بجواہو کسی طرح کسی طرح ہم کو سونے کے لیے جو ہے وہ جگہ کوئی میسر کروا دو بہت بڑی ٹیم ہے لیکن ہے بلکل ٹھینگا ان کی ٹیم کسی قسم کا جو ہے ان کے اندر کوئی جو ہے کوئی سپر سٹار مازی کے اندر ہوتے تھے اب وہ سپر سٹار بھی جو ہے وہ پرانے اور باسی سپر سٹار ہو گئے ہیں وہ سپر سٹار اب نہیں چاہیے نئے سپر سٹار چاہیے اور نیا سپر سٹار آیا بال کو لیفٹ کرتے ہوئے کلین بولڈ ہو گیا وہ ہے انڈیا کا نیا سپر سٹار جس کے بارے میں آپ لوگ کہتے تھے کہ ٹی ٹوینڈی کے اندر ڈبل سینچری بنا رہا ہے گڑے کے بچے جہاں در کوئی ڈبل سینچری بنانی ہے تو وہاں ڈبل سینچری نہیں بنا رہا اپنے گھر کے اندر تو ہر کوئی شیئر ہوتا ہے گھر کے باہر آؤ کھیلو اس کے بعد جیت کے دکھاؤ پھر مانیں گے بائی لیٹرل سیریز کے اندر تو تم لوگ کسی نہ کسی طرح جیت جاتے ہو لیکن انڈیا کے جو یوٹیوبرز ہیں جو دو تین لوگ چار پانچ لوگ بیٹ کر جو باتے کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے چینل ہیں انڈیا کے اندر وہ سارے جو ہیں وہ لانتی دے رہے ہیں آئی پیل کروانے والوں کو کہ اڈبلو کے پٹھوں نے پانچ مہینے کا آئی پیل وہ انڈیا کا ایک رپورٹر بولا ہے پانچ مہینے کا تم لوگ آئی پیل کرو اور کسی ٹورنمنٹ کے اندر نہ ورلڈ کپ کھلو نہ چیمپینز ٹروفی کھلو نہ ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کھلو نہ ٹیسٹ میچ کھلو تو انہوں نے پانچ مہینے کا آئی پیل کروا اور اس کے بعد پورا سال آرام کرو کوئی روکنے والا نہیں ہے اور تم لوگ جو ہو اس قابل نہیں ہو کہ کسی ورلڈ کے اندر کسی بڑے ٹورنمنٹ یا پی کسی بڑے گیم کے لیے تم لوگ تیاری کر سکو نہ انڈیا جو ہے وہ ٹو تھا آزون نائنٹین کے ورلڈ کپ کے فائنل کے اندر گیا نہ پھر اس کے بعد جتنے بھی ورلڈ کپ ہوئے ہیں ٹی ٹوینڈی کے اس کا فائنل انہوں نے کھیلا ہے اور کہتے کیا ہیں ہماری ٹیم جو ہے وہ بہت بڑی ہے ہمارا بورڈ جو ہے وہ بہت پیسے والا ہے ایسے پیسے کی بطی بنا کر لے لو تم لوگ تم لوگ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ایسے پیسے کا کتوں کی طرح تم لوگ کی ٹیم جو ہے وہ ہار رہی ہے گدوں کی طرح تم لوگ کو آسٹریلینز جو ہیں وہ مار رہے ہیں پیشلی دفعہ تم لوگ کو نیوزیلینڈر نے اتنی کتوں کی طرح مارا تھا اس دفعہ تم لوگ پٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو پٹنے کے لیے تم لوگ جو اتنا زیادہ پیسہ جو ہے اگر رکھنا ہے اور ہارتے ہو تو اس سے زیادہ ڈبل پیسہ لے لو اس طرح کتوں کی طرح اگر تم لوگ کو ہارنا ہے تو ہم لوگ کے لیے یہی بہت ہے بہترین ہے انڈیا اگر ہار رہا ہے اور اگر پاکستان کی کرکٹ کو اس طرح پیشے کر کر انڈیا اس طرح کی صورتحال کا نشانہ بن رہا ہے تو پاکستانی یقیناً بہت خوش ہوتے ہوں گے اور یقیناً خوش بھی ہونا چاہیے ان لوگوں کی کرکٹ کی تم لوگوں نے واٹ لگا دی ہے اور اس کے بعد اپنی کرکٹ کو تم لوگ آگے بڑھانا چاہتے ہو بڑھاؤ آگے ان بڑھاؤں کو ان لولے لنگڑوں کو بولرز کو اور ان بیٹس میلوں کو لے کر جاؤ اور ہارو کتوں کی طرح گالیاں دو اپنی ٹین کو اور اس کے بعد خوش ہو جاؤ کہ پاکستان تو تم لوگوں نے اس ایشیا ترپ سے باہر کر دیا اس چیمپئنس ٹروفی سے باہر کر دیا پاکستان کے ساتھ ہم نہیں کھیلیں گے بائی لیٹر سیریز کا جو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے کہ انڈیا اور پاکستان کی درمیان جب بائی لیٹر سیریز ہوتی ہے ٹیس میچ ہوتے ہیں ونڈے ہوتے ہیں ٹی ٹوینٹی ہوتے ہیں تو دونوں کی کرکٹ جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے دونوں ممالک کی ایک مخابلہ جو ہوتا ہے اس سے ایک بہترین کھلاڑی نکل کر آتا ہے اگر پاکستان انڈیا کی ٹیسٹ سیریز ہو اس کے اندر ایک بہترین بندہ جو ہے بہترین کھلاڑی وہ نکل کر آتا ہے اور اگر کوئی بہترین ہے تو اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اگر کوئی گوڈ ہے تو ویری گوڈ ہوتا ہے اس لیے ہم بکواس کرتے ہیں تم لوگوں سے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھیلو ونڈے کھیلو اور ٹی ٹوینڈی کھیلو تاکہ تم بھی مضبوط ہو ہم بھی مضبوط ہوں اور دنیا کا مقابلہ کر سکیں لیکن پاگل کے بچے انڈینز کے اندر جو بیٹھے ہیں انڈیا کے اندر سارے پاگل نہیں ہیں بہت کم پاگل ہیں لیکن وہ ڈومینیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے ہم سروائیف کر جائیں گے گھنٹا تم لوگ سروائیف کر رہے ہو کتوں کی طرح تم لوگ ہار رہے ہو اگر اب بھی تم لوگ کے اخل نہیں آرہی تو ڈوب مرو چلو بھر پانی کے اندر تم لوگ کو سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہو سکتا گھدوں کو سمجھانے کے لیے انسان نہیں گھدے ہی کافی ہوتے ہیں اور اگر اس سے بھی نہیں سمجھے تو پھر ایک ڈنڈا ہوتا ہے جو ان کے پیچھے پڑتا ہے اور اس سے وہ سملتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسی لیے تم لوگ جو باتوں سے تو کسی حد تک نہیں راضی ہوگے نہ مانوگے تم لوگ کے لیے ڈنڈے کی ہی ضرورت ہے اور یہی تم لوگ کی اوقات ہے اپنے تم لوگ کو گالیاں دے رہے ہیں پاکستانی تو گالیاں دور کی بات ہیں تمہارے اپنے اندر بیٹھ کر لوگ جو ہم گالیاں دیتے ہیں کہ ایسی ٹیم ہماری سیلیکٹ کی ہے ایسی ٹیم ہماری بیجی ہے کیا زلط کروانے بیزدی کروانے کے لیے ہم لوگ کو بیجا جاتا ہے ورلڈ ٹیس ٹیس چیمپینشی کے فائنل میں پہنچ جاتے ہیں وہاں آکے ڈھوس ہو جاتے ہو تم لوگ یہ کونسی ٹیم ہے کونسا میار ہے کیورکٹ کا یہ تم جانو تمہارا بھگوان جانے اور تمہاری جنتہ جانے یہ تم لوگ کا اپنا مسئلہ ہے ہمارا نہیں ہے ہارو کتوں کی طرح اور پھر پاکستان کو پیچھے کرنے کے لیے تم لوگ دوبارہ جو ہے وہ کوشش شروع کر دو پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان اور آگے جائے گا اور مضبوط ہوگا ہم لوگ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنی فکر کرو اپنی چنتہ کرو جو بھی مند میں ہے آگے بھکواس کرو کہو اور مجھے پتا ہے کیا کچھ کہا جائے گا تم لوگ کی طرف سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی ویڈیو آپ نے دیکھئے ویڈیو آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا ایک بار پھر شکریہ